بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو ٹاپک ڈسکس کروں گا نمبر ون بلال سعید اور سبا کمر کا معاملہ جو ہے وہ اب کہاں تک پہنچ چکا ہے آیا کہ وہ گرفتار ہوئے نہیں ہوئے ایف آیات درج ہوئی نہیں ہوئی ایک تو یہ آپ کے سامنے کلیر کروں گا دوسرے اس میں یہ بتاؤں گا کہ زلہ نوشہر و فیروز جو کہ صبح سندھ کا ایک شہر ہے زلہ ہے وہاں کی مسجد کے اندر ایک شخص نے انتہائی افسوسناک حرکت کی ہے ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کے ساتھ جس کی چھوٹی سی ویڈیو بھی آئی ہے مبجنہ طور پر فیلحال کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے ان کی تصویر بھی بقاعدہ آئی ہے سب سے پہلے بات کریں گے ہم بلال سعید اور سبا کمر کے حوالے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ سبا کمر اور بلال سعید کے حوالے سے ایک بہت زیادہ شور مچ رہا تھا سوشل میڈیا اخبارات پر اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر بھی کیا ہوا تھا آپ سب لوگوں کو معلومات ہے اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے کہ مسجد کے اندر ایک سین شوٹ کیا گیا اور اس سین میں بقاعدہ ڈانس کر رہے تھے وہ لوگ اس کے علاوہ پیچھے میوزک بھی چل رہا تھا اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہاں کے رہنے والے ایک مقامی شہری ہے جن کا وہاں پہ ہی مسجد وزیر خان کے آس پاس کئی کر کے گھر ہے انہوں نے وہ ویڈیو بنائی اور انہوں نے پڑ سپ پہ اس کے علاوہ فیس بک پر شیئر کی وہاں سے وائرل ہوتے ہوتے پورے پاکستان میں تقریباً ہر موبائل میں موجود تھی لوگوں نے شدید احتجاج کیا احتجاج کرنا بنتا بھی ہے کیونکہ مسجد کے تقدس کو آپ پامال کر رہے ہیں وہاں پر آپ ڈانس کر رہے ہیں وہاں پر آپ موزک چلا رہے ہیں وہاں پر آپ گانے ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ تو ایک انتہائی افسوسناک غلط حرکت ہے خانونن بھی اور شریعت کے لحاظ سے دیکھا چاہیے تو بھی یہ غلط اور گھٹیا حرکت ہے جب لوگوں کا احتجاج بڑھتا گیا تو بلال صحیح صاحب نے سمجھا کہ میں اب فس کیا ہوں تو انہوں نے وہاں پر مافی مانگی اور مافی کیوں نے بقاعدہ ویڈیو جاری کی اس میں کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر نہ کوئی میوزک چلایا نہ کوئی ڈانس کیا بہرحال وہ ایک سٹیپ تھا لیکن جس شخص نے ویڈیو بنائی تھی اس نے بقاعدہ کہا کہ میرے سامنے ہوا یہ سب کچھ میوزک چلا ہے اور مسجد کی پہلی صف میں یہ جو ہے یور سین جو ہے ریکارڈ ہوا ہے بلکل پہلی صف میں اور جو پڑیوسرز کیمرامینز وغیرہ میک اپ آٹیسٹ تھے وہ سارے ممبر کے آس پاس بیٹھے تھے ایک دو بندے ممبر کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ ممبر جہاں پر مسجد کا امام خدبہ دیتا ہے تو خیر احتجاج بڑھتا گیا بلال سعید نے مافی مانگ لی لیکن سبا کمر سائبہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے میڈیا پر نہیں آئی سوشل میڈیا نے ادھر ادھر سے سٹیٹمنٹ خود سے بنا لی لیکن پرپر ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جو ہوتی وہ سبا کمر کی جانب سے نہیں آئی نہ جانے اس کی پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن اگر سبا کمر بھی مافی مانگ لیتی تو آج یہ نہ ہوتا کہ ان دونوں کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی جی ہاں اب ان دونوں کے خلاف لاہور کے تھانہ اکبری منڈی جو مسجد وزیر خان کا ایریا ہے اس کے تھانے کا نام ہے اکبری منڈی اس تھانے میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے جو دفعات لگائی گئی ہے وہ ہے 295 یہ ایک بہت ہی مشکل سا سیکشن ہے مطلب اس میں بیل ہونا آسان کام نہیں ہے اب بارال دونوں کو پولیس گریفتار کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ قانون کا کام ہے گریفتار کر کے سزا دینا عدالت کا کام ہے وہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن اس معاملے میں ایک ٹویسٹ آج پیدا ہوا ہے جو میں آپ کو توڑی دیر بعد بتاؤں گا اور ایک انٹریو کیا ایک ویب چینل نے وہاں پر مقامی شہری سے جس نے پہلی برتبہ ویڈیو ڈالی سوشل میڈیا پر اس بندے نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر بقاعدہ شراب کی بوتلے برامد ہوئی ہے آپ انتاظہ کریں مسجد کے اندر شراب کی بوتلے وہ کہتا کہ میں اکیلا مطلب کوئی اس طرح پروپیگنڈا نہیں کر رہا ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے نمبر نہیں بنانا رہا میں میڈیا پر آنا چاہ رہا ہوں یہاں پر بہت سے لوگ جو سینکڑوں جا پر رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہاں پر بقاعدہ شراب کی بوتلے ریکارڈنگ کے دوران برابط ہوتی رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ یار مسجد کے منار کے جو ممبر منار تو ہوتے ہیں وہاں پر لڑکا لڑکی پکڑے گئے کی حرکتیں کر رہے تھے بقاعدہ پکڑے گئے لوگ جمع ہوئے لیکن معاملہ بعد میں معافی تلافی اور رفع دفع کر دیا گیا اچھا انہی صاحب نے بتایا جو وہاں پر جنہوں نے ویڈیو بننے کا کہ یہ جو سین ریکارڈ ہوا یہ مسجد کی پہلی صف میں ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ویسی دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد کی پہلی صف میں جہاں پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے وہاں پر یہ گانے کا سین ریکارڈ کیا گیا دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر بقاعدہ پیسے لیے جاتے ہیں اور نعوذ باللہ میں بھی کہتا ہوں انہوں نے بھی کہا کہ مسجد کو بقاعدہ ایک دکانداری کا اس طرح کا مارکٹنگ کا انہوں نے بنا لیا ہے کہ اتنے پیسے دو تو آپ اس طرح کے سین ریکارڈ کر سکتے ہیں یا آپ پہ گانا لگانا ہے یا آپ پہ ویسی تصویریں بنانی ہے یا شادی کا شوٹ کرنا ہے گانے کا شوٹ کرنا ہے ڈاکومنٹری بنانی ہے تو بقاعدہ اس کے اوپر ٹھیک ہے وہ ایک تاریخی مقام ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مسجد وزیر خان ایک تاریخی مسجد ہے بہت زبردست بنائی گئی ہے وہاں پہ فوٹوگرافی ہوتی ہے انٹرنیشن لوگ آتے ہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میگزلیلز میں بڑے بڑے یوٹیوب چینلز پر مسجد وزیر خان کی ڈاکومنٹریز پڑی ہوئی ہے کیونکہ ایک تاریخی مقام بھی ہے مسجد تو ہے ہی وہ اللہ کا گھر ہے لیکن وہاں پر جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں گانے ریکارڈ کرنا شادیوں کا بقاعدہ شوٹ کرنا فلمیں ریکارڈ کرنا اس کے وہاں پر ریٹ مقرر کیے گئے ہیں تو انہوں نے یہ انکشاف بھی کر دیا جو کہ میرے لئے تو ناماننے والی بات ہی ہو سکتا لیکن وہ کہہ رہے کہ مینی بہت سے لوگ یہاں پر گواہ موجود ہے اب یہ دوسرا واقعہ جو زلہ نشہر و فیروز میں پیش آیا ہے مسجد کے اندر اس کے ایک گاؤں ہے کڈیاروں کے نام سے وہاں پر یہ واقعہ جو ہے اللہ معاف کرے ایک ایسا واقعہ میں اس کو یہاں پر بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے بچے کے ساتھ بغت فیلی ہوئی ہے مبینہ طور پر لیکن اس کی ویڈیوز وغیرہ آئی ہے چھوٹی سی کسی نے چھپ کر بنا لی ہے اور اس بندے کی تصویر بھی آئی ہے تو اس معاملے کے اوپر اب ہم لوگ اتنا شور نہیں مچا رہے جتنا ہم نے بلال سعید اور سبا قمر کے معاملے میں ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ان کے اوپر ایف آئی درج ہوئی اب قانون جانے ان کا کام جانے ٹھیک ہے لیکن اس معاملے کو ہم بالکل بھی ڈسکس نہیں کر رہے مفتی سید ادنان کا کخیل صاحب انہوں نے سبا قمر کے حوالے سے بلال سعید اور ان کا یوگانہ تھا جو شوٹ ہو رہا تھا اس سین کے اوپر بقاعدہ ٹویٹ کیا لکھا انہوں نے اور بہت سے علماء نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا مذہبی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا انہوں نے مختلف قسم کی سزائے بھی بقاعدہ طور پر تجویز کر دی ہم لوگوں نے بھی ساتھ دیا کیونکہ ایک غلط کام ہے مسجد کی جو ہے بے حرمتی ہوئی ہے مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اللہ کے گھر میں تم جا کے یہ حرکتیں کر رہے انتہائی غلط افسوسناک اور شرمناک قسم کی حرکت ہے جس پر بالکل قانون کو ایکشن لینا چاہیے یہ نہ قانون میں جائز ہے نہ ہمارے شریعت میں جائز ہے نہ ہمارا مذہب یہ درست دیتا ہے ہمیں لیکن اس معاملے پہ ہم لوگ خاموش ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے میری سمجھ سے باہر ہے اور دوسرا جو پہلا معاملہ ہوا بلال سعید اور سبا کمر والا معاملہ اس کے اوپر جو پاکستان کے لبرلز ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے وہ سمجھتے کہ ہم سب سے بالاتر لوگ ہیں ہم کریم کلاس کے لوگ ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار دانشور کوئی بھی نہیں ہے ان لوگوں نے سبا کمر اور بلال سعید کے معاملے میں مقمل طور پر خاموشی اختیار کی اور جو کچھ بولے بھی تو انہوں نے یہ بولا کہ چلو چھوڑو کوئی بات نہیں ہے تو ایک تاریخی مقام ہے تاریخی مقام کی بات ہو رہی ہے لیکن مسجد کی بات نہیں کی گئی تو انہوں نے اس معاملے کو بہت لائٹ لی لیا یہاں پر یہ مسجد کا واقعہ ہے جو کہ بہت شرمناک ہے اس سے بھی زیادہ شرمناک واقعہ یہ ہے یہاں پر ساری لبرلز آ چکے ہیں کیونکہ جس مندے نے مبینہ طور پر یہ زیادہ کی ہے اس کی داڑی ہے دیکھنے میں وہ مولوی لگتا ہے اندر سے نہ جانے وہ کیا ہے وہ تو بعد میں پولیس تفشیش کرے گی یا نہیں کرے گی پتہ لگ جائے گا ابھی کل پر تو اس کی اپڈیٹ آجے گی جو بھی اپڈیٹ آئے گی اس سے میں ضرور آپ کو آگاہ کروں گا کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کیونکہ اس کی داڑی ہے کیونکہ یہ مسجد میں واقعہ ہوا مسجد میں تو خیر وہ بھی ہوا لیکن مسئلہ کیا ہے داڑی سے ہے تیسرا اس معاملے میں جو مسجد کا واقعہ ہوا اس معاملے میں انہوں نے بقاعدہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو بھی گسیٹ دیا کیسے گسیٹا انہوں نے کیونکہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو کل چودہ اگز کو صدارتی ایوارڈ ملا ایک سیوال ایوارڈ ہوتا ہے جو پرائیڈ آف پرفومنس کہا جاتا ہے اور وہ حکومت کی طرف سے دیا گیا تو اس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں دیا گیا یہی لوگ جو لبرلز ہے پاکستان کہ اس کی پرفومنس کیا ہے اس نے کیا کیا ہے پاکستان کے لئے اب اس میں ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے علاوہ ایک سو چوراسی اور لوگوں کو بھی یہ ایوارڈ دیا گیا لیکن ان کے متعلق کوئی کچھ نہیں بولا کیونکہ ایک سو چوراسی جو لوگ تھے اس میں صرف ایک جو داڑی والے مولانا تھے باقی ایک دو شاید اور ہوں گے باقی سب کے سب جو ہے داڑی والے نہیں تھے لہٰذا ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی گئی میں یہ مانتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں بھی انویسٹیکشن ہونی چاہیے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے ہم سب کو اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے اور مساجد کے اندر سیکیورٹی کا اس طرح کا کوئی سسٹم بنانا چاہیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اگر حکومت نہیں کرتی تو جو مساجد اچھے علاقے میں ہیں یا دہاتوں میں بھی ہے تو وہاں کے چودری نمبردار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کچھ پیسے ملا کر مساجد کے اندر کیمرے کا سسٹم نصد کرنا چاہیے یا وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ کو بٹھانا چاہیے کیونکہ اب ماحول اس طرح کا نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں کوئی بڑی بات نہیں آپ سب کے سامنے ہی ہیں تو سبا کمر اور بلال سعید کا معاملہ تو اب تقریباً حل حچ حل ہو چکا ہے کیونکہ ان کے پر افعیات درج ہو گئی ہے اور زلان و شیر و فیروز کے واقعے پر اب مزید کیا اپڈیٹ ہاتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہندہ بات